اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہی نیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مظہار ہے اور ان کے سرانے بلکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس اس کا اکرادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے کھڑے اس پر قیفیت کیا تاریہ ہو اس پر انداز کیا ہو اس پر وارد کیا ہو وہ کہاں پہن جائے گا ایک دو منٹ کیا ہے تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوس ساتھ ہوں گے جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا ایک بات ازرائی محبت ہے کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے ہیں کہہ دیتا ہوں علیہ حضرت کے ایک مرید تھے مولنہ عشمت علی خان صاحب بڑے تگڑے آگے جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سبت حاضر لوگ ہوتے ہیں اور حاضر جواب ایک منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا مل نہ کرے تو جنت میں جائے گا بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خاجہ نظام نے حضور علیہ السلام سے کھڑے دے گا گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے جو مرضی کرے اور قیمہ جنتی ہو گیا یہ مانا کسی بندے نے بھی بیان ہے نہیں کیا ہاں وہاں سے گزر کے آ سچی توبہ کرے بعد میں اپنے عمال پر محنت کرے اللہ اسے برکت عطا کرے گا فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا راش بڑا تھا اس کے ایام تھے تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پر بیٹھ گیا کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی مالنا کہاں سے آ رہے تو میں نے کہا پاک پتن شریف تو کہنے لگے کہ آپ وہ بیشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے ہیں کہنے لگے الحمدللہ لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع میں لی جائے گزر کیا ہوا تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگے کہنے لگے پھر تو آپ جنت ہی ہو گئے ہوں گے پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی تنزیہ انہوں نے تنزیہ تو کہتے ہیں انہوں نے تنز کیا تو مجھے بھی حق کا ازول تھا جواب دار جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی پانچ سو سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی یعنی پانچ سو سال لگیں گے ابھی اس تک تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک قدیس پڑھی ہے اگلی بھی پڑھ لی نہیں تھی حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی یہ نہیں پڑھی ہے آپ نے حدیث یہ نہیں نظر سے گزری تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مج سے معذرت کرنے لگے کہنے لگے یار آپ تو نراضی ہو گئے تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا آپ نے پوچھا کہاں سے آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کے نہیں جنتی دروازے سے اور پھر آپ نے ہی اتراز کر دیا تو پھر ہمیں اتنا تو حق کا حاصل ہے نا ہم آہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کر دو تو چرچہ نہیں ہوتا ہمیں بھی تو حق کا حاصل ہے نا اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اممہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھے اللہ اگر تم مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتھی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پر کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی اممہ بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے بڑا کچھ کرتی ہے وہ بیٹے روٹی ٹائن پر کھانا پھلا کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی میری اممہ سردیوں کے ٹھنڈ موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی مسلح بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مسلح کے نیچے بھی رکھتی کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی پانچوں نمازوں کا وقت مسلح اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا ایک صویر فجر کی نماز میں اممہ نے وضو تو کرایا مسلح بھی بچھایا پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کامی خلوص پر مبنی تھا جو آگ سوڑ سے پڑی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتہ اسے سارے آتے تھے جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا کہتے ہیں سادی اممہ نے سارے کام کیے لیکن شکر لکھنا بھول گئی بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو اممہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے نمازی کے آگے نہیں ہوتے اب اممہ کہتی ہے میں مجبور ہوں درس بھی میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں اب شکر لکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا ایک کونے میں لگ کے ماں روئی بیٹے کی شفاہ کے لیے نہیں بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں ماں روئی آسو بھے تو کہتی کیا ہے اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی اے اللہ میربانی فرما میری پردے داری کر اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے بابا صاحب کہتے ہیں ماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مسلح اٹھایا پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریاء شکر کا بہرہ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کاما جلدی آ آج بڑی لذیذ ہے آج شکر کوئی انوکھی ہے اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے ایک پڑیا کی جگہ پورا دریاء بہرہ ہے بابا صاحب احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اممہ آئی اور میری اممہ نے بازو کھولے تو ماں کی ممتعی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے اممہ کی سینے سے لگا تو اممہ رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے تھے اممہ نے رب سے جھوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسید ساری زندگی نماز کا نماز کی ٹریننگ دینا اپنے بچوں کو اپنے رب سے جھوڑنا اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا ان کو رب والا بنانا انہیں رسول پاک کا غلام بنانا یہ ڈھوٹی ہے ماں باب کی ایک بہت بڑے محدث ہیں اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے حضرت ربیہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد رہے اور حضرت حسن بسری جو جناب علی کے شاگرد ہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہوئے حضرت امام مالک جو ستر سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہے ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو میعہ کے دور میں تابین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا جہاد کرنے چلے گئے اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے اگلہ فتح کیا تو اگلے علاقے ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے حضرت عبد الرحمن گئے تیس ہزار دینار بی بی کو دے گئے کہنے لگے سوال کے رکھنا اور جہاد کرنے نکلے تو ستائیس سال تا گھاری نہیں آئے اور ستائیس سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں مسجل نبی میں عدیث کے استاد ہیں بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے واپس آئے ہاتھ میں نیزہ ہے کالی داڑی تھی ساری سفید ہو گئی وجود بڑا تگڑا تھا کمزوری آگئی آئے نیزہ پکڑا ہوئے گوڑے پہ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں گھا رہے ہیں دروازے پہ دستک دی حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گستا آ رہا کدھر اس نے کہا تو پیچھ آٹھ تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے بات تیز ہونے لگی آواز تھوڑی بزرگوں کی بلاند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی کہنے لگی ربیہ پیچھ آٹھ یہ کوئی غیر نہیں ہے یہ تیرے والدیں گرامی ہیں یہ تیرے والد ہیں اندر آئے باب بیٹا ملے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا بڑا روئے ستائیس سال کے بعد باب لوٹا ستائیس سال کے بعد بڑے روئے نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا مسجد نبوی شریف چلے گئے جنابے عبد الرحمان فروغ نے ابھی کھانا مانا کھانا تھا کھانا کھانے بیٹھے تو کم دیکھے شہور کیا کرتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ ستائیس سال حال کیا رہا پوچھنے لگے میں تجھے تیس ہزار دینار دے گیا تھا وہ کدھر ہے تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھالو اثر کی نماز پڑھ کے ہو پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہے آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا اثر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے گھر میں تو ان کا اندات کوپی پہننے کا تھا سادے عام لباس میں مسجد نبی میں جببہ پہنا ہے سر پہ امامہ ہے خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر دنی آپ کے اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں عام جگہ نہیں نبی پاک کے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں اتنا بڑا مقدر کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ خاجہ حسن بس بھی جیسے لوگ کاغذ کلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں ان سے درس لے رہے ہیں جناب عبد الرحمان کہتے ہیں میری نظر اٹھی کچھ بڑا ہو گیا تھا کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے پہچان نہ پایا ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو باگئی ہے ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری تلیت کو گھائل کر گیا یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا دی چھوپ کر جاؤ ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لبول ہے جو میں بات نہ کرنا دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خموشی سے تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمان فروغ نام کے بزرگ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ربیہ نام ہے کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدش بیٹے کو دیکھایا ہے کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے تیس ہزار دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں کچھ کر دی میں نے وہ تیس ہزار دینار خرچ کر دی ہیں تیس ہزار دینار آپ کا بیٹا میں نے تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا قربان جاؤں میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا میرے بھائی اللہ سے جوڑا اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولاد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک مرید تھے بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا نہ میں نہ میں نہ یار بنائیے وان کمینے الو کا اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا اسے کا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا بس ہر آدمی کے لئے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا باتیں نہیں بانے کی صرف بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے ایک دوست ہے پیر صاحب تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریب نہیں سننی کسی اور کی محفل میں نہیں جانا آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں چپ کر گیا کہنے لگے آپ بولے نہ کہا کی نہیں کہا پیار سے کر رہا ہوں چلو بات آگئی ہے تو آج کر دیتا ہوں آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا کرلوں محبت والی بات تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کو کیا ٹینکشن ہے کہنے لگے میں نے آپ کے دو چار مرید فلانزہ کا بیٹھے ہو دیکھے میں نے کہا میں نے نہیں کہا کہنے لگے کیوں میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ جگہ جگہ جاؤ یہ کوئی ساٹھے بار کا ملیا تھے پہہ دیا یہ نہ ملیا تھے واپس آ گیا ختم ہو گئی بات اتنی کیا بات ہوئی کہ مندہ فندتیں کرتا بھی رہے کوئی مل گیا نا خدا جانے بلدی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے ایسی کیا بات ہوئی آپ جائیں جگہ جگہ جائیں کوئی مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا وہ شابت العزیز دبال رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایے کرتے تھے بیٹا مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو کوئی چیز مل گئی تو رہنا نہ ملی تو کئی اور چلے جانے آپ کوئی باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے اگر کسی کو کئی اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کی اعتراض ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی لیکن ایک بات ہے وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تونے نہیں کہی اور جانا ختم ہو گئی باہر تو ادھر ہی رہے تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فریض صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو آپ جگہ جگہ نہ دیتے پھر اس نے کہا حضور ختم ہو گئی باہر تیہ جو ہو گئی بلے شاہ ادھیو جانے سانو اپنی توڑ نبالے دیں کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر نہ تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا ساد آدمی تھا دیاتی آدمی یہ بہت پڑے لکھے لوگ کہیں نفع پوری باتیں نہیں مانتے نراز نہ ہو جانا پڑے لکھے بندے اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بلکل انپڑھ ہیں پر جیسا کرت قید ہونا وہ ایسا کر جاتے ہیں یہ پڑے لکھے مجھ سے نراز نہ ہو جائیں چلو دو چار دگریہ میرے پاس بھی ہیں سمجھ لیں میری طرح کے پڑے لکھے جلدی نہیں مانتے اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری او یار ایک کوئی عرف تینوں درکار ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں آڑ جاتے ہیں سیدھے سادے جو اتنی بیس نہیں کرتے ابابا صاحب کا مرید دریاء کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پسلا تو دریاء میں گر گیا تیرنا بھی نہیں آتا حضرت خضر علیہ السلام آئے اللہ نے بندوبس کیا آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے بادہ کر آیا وہ دے تو دیتا پر بادہ کر لیا ہے بلنے شاہ دیو جھانے سانو اپنی توڑ نبالیں دے انہیں کہا جلاب کیا مطلب فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں بتا انہیں کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا تو وہ شخص کہنے لگا کہ دوب کے مر جاؤ گے خودکوشی اسلام میں حرام ہے تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا کہنے لگا ہے اس مسلطہ باب فرید نے نہیں تھی بتا وہ اس گالکیوں کیتی تھی اس کو نہیں بتا تھا کہ دوب کے مر جاؤں گا اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر جاؤ اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید جاؤ اسے جا کے بتا اسے کیم مرنے لگا ہے اس نے پر وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آوں گا اب جا اسے جا کے بتا اللہ اکبر حضرت خضر نے جا کے باوہ صاحب کو بتایا تو باوہ صاحب فوراں پہنچے اس کو ہاتھ دیا اللہ اکبر کا تو باہر نکالایا پھر باوہ صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے ذرا نا آزمانہ چاہ رہے تھے آزمانہ جے محبوب بلاوے ایک قدم ایک قدم یعنی ایسے اس نے کہا کہ آجا فٹا فٹ اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو جے محبوب بلاوے ایک قدم پھر سرنو پیر بنائیے سرنو سرنو پیر بنائیے اس سر منگے تے سر دے دائیے تے قدے بھی دیر نا لائیے تیار تا قدے بھی گلہ نا کریے پاوہ سیک دئی مر جائیے سجنہ یا تے لائیے تے جے لائیے تے پھر توڑ دے باری اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چیرا میرا کسی اور کی طرح کا ہے میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ایک کچھی بات ہے یا کچھے لوگ کرتے ہیں ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی وہ نجاز نہ کرو تو بھوکا مرجہ نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کا چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے بلے شاہو دیو جانے اور نہیں تو نہ سہی آت ہو گئی ہے میرے بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں نہیں چلتی تو نہ چلے لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہٰذا ختم ہو گئی بات مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تا کر بولیے یہ کیا بات ہوئی کچھی باتیں کرنا کمزور باتیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میں چرو کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا پرسوں سے تو اللہ رضول کو تاریخیں دے رہے تو چھوٹی باتیں کر رہے تو مضبوط بات کر بھائی کلمہ پڑھ لیا تو لہٰذا پڑھ لیا گلامی کر لی تو لہٰذا کر لی اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہٰذا ہو گئے اب یہ کوئی دیکھنا ایک سیاہ بھی کھڑے تھے کنزل مال میں روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا نراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا حضور جمعے کا ختمہ دے رہے تھے حضور نے فرما بیٹھ جاؤ حضرت زہد بن عارسہ بار مسجد لبی کی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے حضرت مرصد بن نبی مرصد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا حضرت انس بن مالہ کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں مسجد میں آنے کے لئے میں وہاں کھڑا تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن عرصہ کہاں تھے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں انا ادھر بیٹھ گیا تھا تو حضور نے رخ پھیرا فرمایا مرصد تم کہاں تھے حضور میں گھر سے نکل رہا تھا ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیاں میں وہیں بیٹھ گیا انس بن مالک تم کہا تھے عرض کی سوڑیاں جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہیں جوتے لوگوں کے جوتے میں نہ جوتوں میں بیٹھ گیا تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو عرضیت کو کہا تھا نہ انس کو کہا تھا نہ مرصد کو کہا تھا میں نے تو فلانے کو کہا تھا عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو حضورؑ ہم غلامی والے لوگ ہیں ہم بیسے نہیں کرتے جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کھرتا ہوں تو دیکھتا ہوں دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں یہ کچھے لوگوں کی بات ہیں یہ کمزور لوگوں کی بات ہیں یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہلونا کہ اللہ رب ہے جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے حضرت ابو ذر کی فارق علمہ پڑھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت حضور نے فرمائی ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرف ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے دیکھ کر یار دے نام دا ملے میرا ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا تانہ دینے والوں کی پرواہ تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں آپ یقین کریں تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے اور ان میں نا کہیں دے وہ بڑا چسکہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں منہ نے فلاں موقع پر فلاں بات کی تھی کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا ہنچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا تندیہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے آئی کام یہ تو چلتی ہے تجھے ہنچا اڑانے کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر درہ گوھر کیجئے گھباد کہ لوگ نہ تجھے اب تانہ دیں گے برا کہیں گے اب تو جو دین قبول نواز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں تبلیغ کرتا ہے لوگ اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے لوگ تانے دیں گے دورہ خیال کرنا کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہوگی دے لے جسے جتنا تانہ دے لے دے لے ختم ہوگئی بات حضرت ابو ذرنہ یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارکم کے گھر میں دار ارکم وہاں سے باہت نکلنے لگے کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نہ کہ میں مسلمان ہوگیا ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی باہر جا کے بتانا نہ ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے تو حضرت ابو ذر کی فاری نے غور سے اس صحابی کا چیرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں مانتا مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا کہا کیوں فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی ختم ہو گئی بات مارے جس نے مارنا ہے دیتا نہ جس نے دینا ہے ابھی تو وعدہ کیا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے لوگ کہیں گے دنیا نار ہو گیا ہے وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ با جانا بجایا تو دنیا تانے دیکھی دنیا کون ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیج میں رکھا تو آپ نے وضن کس کا کیا ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف اللہ رسول کا دین کبھی سوچے آپ نے کہ وضن کس کا نکلتا ہے اہمیت کس کو دیتے ہو کبھی سوچا ہے غور کیے خدا کے بندو سوچو تو صحیح ایک طرف دنیا کو رکھا دوسرے طرف اللہ رسول کا دین اور برکال یہ دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پر عمل نہیں کیا پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے عجیب معاملہ نا یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینہ کے لوگ تھے نا انہوں نے بڑی قربانیہ دی تھی قربانیہ دی تھی اپنی جگہ دی شہر میں یہ مدینہ وہ بہت شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی انہوں نے گردنے سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پر رکھنی مدینے والوں نے بڑی قربانیہ دی مکہ والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی ایک جہاد اور ہوا تو وہاں سے بہت سارا مالِ غنیمت آیا بہت سارا مالِ غنیمت آیا اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑتا تھا نا تو اس کے رشتدار اسے چھوڑ دیتے تھے تعلق ٹوٹ جاتا تھا تو پھر حکم دیا گیا کہ تعلیفِ قلب کرو مولفت القلوب ایک پورا عنوان ہے ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں کاروبار کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں نے مکہ میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا یہ بخاری مسلم ہے حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیا مدینہ کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتدار ہے نا قریبی تو رشتداروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے وہ بھی عزراء محبت جیسے بندہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اپنا بیٹا مل گیا ہے ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے آپ مل کے اس طرح عزرائے سمجھا رہی ہے میری باک کی جنہیں لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھئے گا محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے اس لیے حضور کا دل چاہا ہے حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلح رحمی کرو اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئے ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس طرح کرو مکہ والا کوئی بندہ نہ آئے صرف مدینے والوں کو بلاؤ صرف نام لے مدینے والوں کا صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ فقط تم سے بات کرو مدینے کے لوگ آگئے اللہ کی عبیب نے گفتگو شروع کی بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالہ تھا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلح رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کیا وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالہ تھا معبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ ہم نے پناہ دی تھی آپ ہم نے جگہ دی تھی اپنا شہر پیش کیا کہو مدینے کے لوگ رونے لگے عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں ہیں حضور علیہ السلام پر مانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلوارے لے کے آئے تھے پدر اور اہد میں ہم نے سینے پیش کیے تھے آپ کی حفاظت کے لیے کہو دل بے قرار میرا دیکھیں گے ایک دن تو وہ حال زہر میرا بے تاب حسرتوں کو دوں کس طرح تسلی بے تاب حسرتوں کو دوں کس طرح تسلی مدت سے آس پر ہے خود انہسار میرا اس آس پہ زندہ ہے دل بے قرار میرا دیکھیں گے ایک دن تو وہ حال زہر میرا جب سے ہوئی ہے مجھ پر چشم کرم تمہاری یا رسول اللہ جب سے ہوئی ہے مجھ پر چشم کرم تمہاری ہوا لمحہ لمحہ جتنا بڑا خوشگوار میرا اس آس پہ زندہ ہے دل بے قرار میرا دیکھیں گے ایک دن تو وہ حال زہر میرا دیکھیں گے ناخبر ہوئی لہد میں کہ ہوئے نکیر واپس ناخبر ہوئی لہد میں کہ ہوئے نکیر واپس سرکار کے لیے تھا یوں انتظار میرا سرکار کے لیے تھا یوں انتظار میرا میری خاک نے بھی اڑ کر میری خاک نے اڑ کر کیا دائے رس میں الفت تیرے سنگ در سے لپٹا جا کر غبار میرا اسی آس پہ زندہ ہے دل بے قرار میرا دیکھیں گے ایک دن تو وہ حال زہر میرا اسی آس پہ زندہ ہے اس بات میں تو مولا نسبت مجھے ہے تجھ سے دل دار جو ہے تیرا ہے اسی سے پیار میرا دل دار جو ہے تیرا ہے اسی سے پیار میرا اسی آس پہ زندہ ہے دل بے قرار میرا دیکھیں گے ایک دن تو تو وہ حال زہر میرا ان کے خیال کی جب آمد ہوئی ہے ناصر ان کے خیال کی جب آمد ہوئی ہے ناصر سہرائے دل ہوا ہے باغ و بہار میرا سہرائے دل ہوا ہے باغ و بہار میرا اسی آس پہ زندہ ہے دل بے قرار میرا دیکھیں گے ایک دن تو وہ حال زہر میرا میرے سرکار کے لیے ہے یوں انتظار میرا اسی آس پہ زندہ ہے دل بے قرار میرا دیکھیں گے ایک دن تو وہ حال زہر میرا ہے ہو ہم 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 موسیقی